تو اس پر یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی اس پر ان کی تسکین فرمائی گئی کہ عورت ہو یا مرد عملِ نیک کا سواب ضرور ملے گا فَالَّذِينَ حَاجَرُوا تو وہ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر باروں نے چھوڑ دیئے دین کی خاطر وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اور میری راہ میں ستائے گئے یعنی اللہ تبارک و تعالی پر وہ ایمان لائے اور دین پر وہ چلے اس لیے ان کو ستائے گیا یہاں پر ان کی فضیرت بیان کی جا رہی ہے جنہوں نے دین کی خاطر حجرت کی دین کی خاطر اسلام کی خاطر اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کی اپنے گھروں کو چھوڑا اللہ کی راہ میں انہیں ستائے گیا آپ کسی قسم کا غم نہ کیا کریں اگر دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی مزاق اڑائے یا آپ کو ستائے تو اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں صالحین میں شامل فرمایا کہ صالحین کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ دین کے معاملات میں انہیں ستائے جاتا تھا اگر ہماری بہن شرع پردہ کرے نمازوں کی پابندی کرے ہمارا بھائی حرام سے بچے جھوٹ سے بچے اور اس طرح کے دیگر معاملات سے بچے ایک بھائی نے کہا کہ میری شادی ہونے والی ہے میں نے تمام گھر والوں سے کہا ہے کہ کوئی بھی اس میں ناجائز رسم نہیں ہوگی بے پردگی نہیں ہوگی اور اس طرح ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو کہا پورے خاندان والے تانس کر رہے ہیں تانے دے رہے ہیں ہمیں ستا رہے ہیں اور اس نے کہا الحمدللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے بس آپ دعا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے محبوب راضی ہو جائے وَعُوذُوا فِي سَبِیلِ اور وہ میری راہ میں ستائے گئے وَقَاتَلُوا اور وہ لڑے وَقُتِلُوا اور مارے گئے لَأُقَفِّغَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا مٹا دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ اور ضرور بضرور میں انہیں ایسے باغات میں لے جاؤں گا داخل کروں گا تجری من تحت یہا الانہار جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے سوابم من عند اللہ اللہ کے پاس کا سواب ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا سواب ہے مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کفار و مشرقین اللہ کے دشمن ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں کفار و مشرقین وہ تو عیش و آرام میں ہیں ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم تنگی میں ہیں مشقت میں ہیں غربت ہے تکالیف ہیں آزمائش ہیں پریشانیہ ہیں اس پر اگلی آیت قریبہ ناصل ہوئی اور مرسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش مطاع قلیل ہے تھوڑے وقت کے لیے عیش ہے پھر ان کا انجام بہت برا ہے لہٰذا تم ان سے متاثر نہ ہو اور اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لاؤ کتنا پیارا درس ہے آج کبھی کبھی مسلمانوں کے دلوں میں یا نیک لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے فرحہ نماز بھی نہیں پڑتا حرام کماتا ہے لیکن ہمارا معاملہ ہے تکلیفوں میں تکلیف آ رہی ہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے فرما لا يغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد اے سننے والے کفروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکا نہ دے مطاع قلیل تھوڑا برتنا ہے تھوڑی زندگی کا یہ سامان ہے سم مأوہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمِحَاد اور وہ کیا ہی برا بچھونا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ابھی ارس کیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی قبر و آخرت کے مقابلے میں ایک فیصد بھی نہیں ہے اگر انسان اپنی زندگی کو ٹوٹل کرے دنیا کی زندگی قبر کی زندگی قیامت کے میدان کی زندگی جنت یا جہنم کی زندگی اس کو ٹوٹل کریں تو دنیا کی زندگی اس ٹوٹل میں سے ایک فیصد کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں یہ اتنی مختصر زندگی ہے تو اس میں کوئی عیش کر لے اور ساری زندگی یعنی قبر و آخرت میں جلتا رہے تو یہ کامیابی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے کہ زندگی ساٹھ برس کی ہے اول تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنے برس کی ہے لیکن کوئی کہہ ہم سے کہ میں تمہاری زندگی ساٹھ برس کی ہے اب تم چاہو تو ایک گھنٹہ تکلیف ورداشت کر لو ساری زندگی تم سکون سے گزار ہوگے یا پھر ایک گھنٹہ سکون سے گزار لو عیش کر لو اور باقی ساری زندگی تم تکلیف میں گزار ہوگے اکلمنگی کہے گا کہ ایک گھنٹہ میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں پھر ساری زندگی آرام کروں گا تو دنیا کی زندگی قبر و آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تو ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے وہ تو ایک شیکن بھی نہیں ہے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تھوڑی زندگی تکلیف برداشت کر لو پھر قبر کی زندگی قیامت کے میدان میں اور جنت میں تمہارے لیے راہتیں ہی راہتیں ہیں دنیا کے اندر بھی تو آپ دیکھیں نا لوگ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اسکول میں ڈالتے ہیں اور بچے میٹرک تک پھر انٹر تک پھر اس کے بعد آگے تعلیم تک یعنی پچیس سال کی عمر تک بعض تیس سال کی عمر تک پڑھتی ہی رہتے ہیں پھر تیس سال کی عمر کے بعد کام پہ لگتے ہیں تو چالیس پہنٹاریس پچاس سال کی عمر تک محنت ہی کرتے ہیں نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش دن رات ایک کر دیتے ہیں کمانے کے لیے کہتے ہیں کہ پھر بات کی زندگی میں سکون سے ہم کھا بھی سکیں گے پچاس سال کی عمر میں وہ جب پہنچتے ہیں تو اتنا کما چکے ہیں کہ اب اتمنان سے وہ کھا سکتے ہیں تو آپ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے دس سال پانچ سال دو سال اور ہو سکتا ہے پچاس سال پر پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں لیکن فیوچر کے لیے انسان محنت کرتا ہے تو کلیل فیوچر کے لیے اتنی محنت اور وہ بھی پتہ نہیں فیوچر ملے گا کے نہیں لیکن قبر و آخرت تو بہت طویل فیوچر ہے اس کے لیے کیا دنیا کی تھوڑی سی قربانی نہیں دی جا سکتی لیکن الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈڑتے ہیں لَهُمْ جَنَّاتِ ان کے لیے جنتیں ہیں تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں خالدین افیہا ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے نُزُلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سبحان اللہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے نُزُلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مہمانی جب ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں تو محزبان اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے جب رب العالمین جنت میں مومنین کی مہمان نوازی فرمائے گا تو وہ شان و عظمت بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ اس مہمان نوازی کی کیا عظمت ہوگی وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لئے سب سے بھلا ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے گھر مبارک میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما ہے چمڑے کا تقیہ جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں زیر سر مبارک ہے جس میں اقدس پر بوریے کے نقش ہو گئے ہیں یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب گریہ دریافت کیا یعنی آپ نے یہ پوچھا کہ کیوں رو رکھے ہو ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیسر و قسرہ تو عیش و راحت میں ہوں قیسر روم کا بادشاہ قسرہ ایران فارس کا بادشاہ قیسر و قسرہ تو عیش و راحت میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہو کر اس حالت میں فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی محبت عطا فرمائے اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان دنیا کے لئے رزق حلال کے لئے کوشش نہ کرے پت یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرماورداری کرے اس کے محبوب کی فرماورداری کرے پت دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہ ہو اصل تو آخرت ہے اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اترا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف اترا خاشعین للہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں دل میں آجزی ہے انکساری ہے اور توازور اخلاص کے ساتھ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں